اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام ناظرین کو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ ایم ایس انساری ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم اپنے تمام ناظرین ہمارے سننے والوں ہمارے چاہنے والوں کو ہمارے یوٹیوب چینل پر ایک بار پھر سے دل سے خوش حمدی تو دوستوں اس سے پچھلی ویڈیو میں میں نے آپ کو صحیح بخاری کی حدیث نمبر 36 سے لے کر 40 تک وہ پڑھ کر سنائی تھی اور آج کی میں اس ویڈیو میں اس سے مزید آگے صحیح بخاری کی حدیث نمبر 41 سے لے کر 45 تک جو کہ کتاب الایمان کے بارے میں ہیں وہ آپ کو میں پڑھ کر سنا ہوں گا تو آپ سبھی لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں چلیے اب ہم ویڈیو کو باقاعدہ شروع کرتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث نمبر اکتالیس میں ارشاد ہے کہ امام مالک رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے زید بن اسلم نے خبر دی انہیں اطا بن یسار نے ان کو ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب ایک بندہ مسلمان ہو جائے اور اس کا اسلام امدہ ہو یقین و خلوص کے ساتھ ہو تو اللہ اس کے گناہ کو جو اس نے اس اسلام لانے سے پہلے کیا معاف فرما دیتا ہے اور اب اس کے بعد کے لیے بدلہ شروع ہو جاتا ہے یعنی ایک نیکی کے عوض دس گناہ سے لے کر سات سا گناہ تک سواب اور ایک برائی کا اسی برائی کے مطابق بدلہ دیا جاتا ہے مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ اس برائی سے بھی درگزر کرے اور اسے معاف فرما دے یہ بھی اس کے لیے آسان ہے سہی بخاری کی حدیث نمبر بیالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے اسحاق بن منصور نے بیان کیا ان سے عبد الرزاق نے انہیں معمر نے ہمام سے خبر دی وہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے نکل کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص جب اپنے اسلام کو امدہ بنا لے یعنی نفاق اور ریا سے پاک کر لے تو ہر نیک کام جو وہ کرتا ہے اس کے عوض دس سے لے کر سات سو گناہ تک نیکیاں لکھی جاتی ہیں اور ہر برا کام جو کرتا ہے تو وہ اتنا ہی لکھا جاتا ہے جتنا کہ اس نے کیا ہے صحیح بخاری کی حدیث نمبر تیرہ تالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے محمد بیل المسنہ نے بیان کیا ان سے یاہیہ نے حشام کے واسطے سے نکل کیا وہ کہتے ہیں مجھے میرے باپ عروہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت نکل کی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دن ان کے پاس آئے اس وقت ایک عورت میرے پاس بیٹھی تھی آپ نے دریافت کیا یہ کون ہے میں نے عرض کیا فلاہ عورت اور اس کی نماز کے اشتیاق اور پابندی کا ذکر کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ٹھہر جاؤ سن لو کہ تم پر اتنا ہی عمل واجب ہے جتنے عمل کی تمہارے اندر طاقت ہے خدا کی قسم ثواب دینے سے اللہ نہیں اکتاتا مگر تم عمل کرتے کرتے اکتا جاؤگے اور اللہ کو دین کا وہی عمل زیادہ پسند ہے جس کی ہمیشہ پابندی کی جا سکے اور انسان بغیر اکتائے اسے انجام دے سحی بخاری کی حدیث نمبر چوالیس میں ارشاد ہے کہ ہم سے مسلم بن ابراہیم نے بیان کیا ان سے حشام نے ان سے کتادہ نے حضرت انس کے واسطے سے نکل کیا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے لا الہ اللہ کہہ لیا اور اس کے دل میں جو برابر بھی ایمان ہے تو وہ ایک نہ ایک دن دوزک سے ضرور نکلے گا اور دوزک سے وہ شخص بھی ضرور نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں گہو کے دانے برابر خیر ہے اور دوزک سے وہ بھی نکلے گا جس نے کلمہ پڑھا اور اس کے دل میں ایک ضرع برابر بھی خیر ہے حضرت امام ابو عبداللہ بخاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابان نے بروایت کتادہ بواستہ حضرت انس رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خیر کی جگہ ایمان کا لفظ نکل کیا ہے سہی بخاری امیس سے ہمیں عید منا لیتے آپ نے پوچھا وہ کونسی آیت ہے تو اس نے جواب دیا سورة المائدہ کی یہ آیت کہ جس کا ترجمہ ہے آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی اور تمہارے لیے دین اسلام پسند کیا حضرت عمر رضی اللہ انہوں نے فرمایا کہ ہم اس دن اور اس مقام کو خوب جانتے ہیں جب یہ آیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات میں جمعے کے دن کھڑے ہوئے تھے اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو آپ اس کو ضرور لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا بلکل بھی من بھولیں اس کے علاوہ ہمیں کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیا کریں اور اگر آپ مزید احادیث سننا چاہتے ہیں تو آپ اوپر آئے کے بٹن پر کلک کر آپ سن سکتے ہیں تو چلیے اب انتظار کیجئے ہماری نئی آنے والی ویڈیو کا لیکن جانے سے پہلے آپ لوگوں سے بہت چھوٹی سی گزارش کہ اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل دی انسیارین کو سبسکرائب نہیں کیا تو اب اس کو ضرور سبسکرائب کرنیں اور گھنٹی کے نشان کو دبانا بلکل بھی مت بھولیں تاکہ جب بھی ہماری کوئی نئی ویڈیو اپلوڈ ہو تو اس کے تلاع سب سے پہلے آپ کو ملے اس کے علاوہ آپ ہمیں پالو کر سکتے ہیں فیس بک میں انسٹرائی گرام میں اور لنکڈنگ میں اور وہاں پہ ہم سے بھی حدیث کے بارے میں پوچھ سکتے ہیں تو چلی اب ہوگی آپ سے ایک نئی ویڈیو میں ملاقات تب تک کے لئے اللہ حافظ اپنا بہت خیال رکھیں اور ہمیں اپنی دعا میں ضرور یاد رکھیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ